اسی نیب کی طرز کے کال اپ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کال اپ نوٹسز اور سوال ناموں میں اور جو نیب کے جاری کردہ کال اپ نوٹسز اور سوال ناموں میں بہت زیادہ آپس میں مماثلت ہے اور یہ بالکل وہی کیس ہے جو نیب نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں جس کی انکوائری کا آغاز کیا تھا نیب نے احساسوں کی چھانبین کے حوالے سے کیس بنایا اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں اور پونے تین سال ہونے کو آئے ہیں عدالت میں ایک دھیلے کا ثبوت نہیں دے سکے میڈیا ٹرائل کیا گیا کاغذ لہرائے گئے شہزاد اکبر کی گھنٹہ گھنٹے کی پریس کانفرنسز لائف کور کی گئیں اور جب ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی بیل کا معاملہ گیا تو نیب نے وہاں اطراف کیا کہ باقی تو بہت دور کی باتیں ہیں نیب کی طرف سے کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے ایک روپے کی ٹی ٹی نہیں ہے یہ جو ٹی 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 کرتے تھے یہ ٹین 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 آواز آتی تھی ہمیں وہ دور اب گزر گیا اور شہزاد اکبر صاحب کی نوکری کو شدید خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے نام نحاض وزیر آزم کو بڑے سہانے خواب دکھائے تھے اور شہزاد اکبر کی نالائکی اس کی نا اہلی اس کی کم اقلی اور فہم کا نہ ہونا یہ ثابت ہو گیا ہے اور عدالتوں نے اس کی کم اقلی پر مہر لگائی ہے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے تھے اس میں کچھ نہیں تھا اب جب نظر آیا کہ نیب کے کیسز کے اندر نہ کچھ نکلنا تھا نہ کچھ نکلا ہے عدالتوں میں ثبوت ہیں نہیں تو اپنی نوکری بچانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے ایک ایسے کیس میں کال اپ نوٹس جاری کروایا ہے جس کی ایف آئی آر نویمبر میں درج کی گئی میرا پہلا سوال شہزاد اکبر صاحب سے یہ ہے بڑے سوال کرتے ہیں بارہ سوال دس سوال اپنے آپ کو شاید ٹی وی انکر تصور کرتے ہیں تو میرے آج آپ سے سوالات ہیں جناب کہ نیب کے کیسز کے اندر سبکی ہونے کے بعد شرمندگی شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب نہ امران خان صاحب کو آتی ہے تو جو سبکی ہوئی ہے جو ندامت ہوئی ہے آپ نے نویمبر میں ایف آئی آر کٹوائی تو آپ نے تفتیش کو آگے تب کیوں نہیں بڑھایا ایف آئی آر کی طرف سے گرفتاری تب کیوں نہیں ڈالی گئی کیونکہ ایک مسئلہ تھا آپ یہ جانتے تھے کہ جب بھی بیل ہوگی باہر نکلیں گے تو دوبارہ گرفتاری کا منصوبہ بنایا جائے کسی اور ادارے سے تفتیش کروائی جائے جو کہ یہ ایف آئی آر کا ایک بھونڈا کیس منایا گیا ہے یہ گرفتاری نویمبر میں ڈال سکتی تھی دسمبر میں ڈال سکتی تھی مگر انتظار کیا گیا چھ مہینے ان کو یاد نہیں آیا ایف آئی آر کی تفتیشی ٹیم جیل جاتی ہے شباز شریف صاحب سے حمدہ شباز سے تفتیش کرتی ہے اور چھ مہینے بعد کال اپ نوٹس آتا ہے کہ جناب آپ نے جو جوابات دیئے تھے وہ غیر تسلی بخش تھے آپ کو ہمارے دیئے گئے جوابات غیر تسلی بخش چھ مہینے بعد لگے ہیں اور شداد اکبر وہ ایک ڈیلی میل کا بھی معاملہ ہے میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں جو لندن کی ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے اور آپ کی پلانٹڈ سٹوری تھی جس میں برطانیہ کا اخبار دو دفعہ محلت لے چکا ہے کہ ہمیں جواب جمع کرانے کی محلت دی جائے آپ کا وہاں بھی کیس ڈیمولش ہو گیا ہے آپ یہاں کی عدالتوں میں ظلیل اور رسوہ ہوئے ہیں شداد اکبر صاحب اور عمران نیازی صاحب آپ لندن کی عدالتوں میں بھی ظلیل ہو رہے ہیں اور یہ یہ ون سائیڈ کیسز یہ آپ کے موہ پہ پھینکیں گے واپس ہم آپ نے جانگیر خان ترین کو اسی دفتر سے اینا رو دلوایا یہ میرے پیچھے دفتر ایف ای اے کا یہی تفتیشی ٹیم کا ہے اسی نیاب کی طرز کے کال اپ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کال اپ نوٹسز اور سوال ناموں میں اور جو نیاب کے جاری کردہ کال اپ نوٹسز اور سوال ناموں میں بہت زیادہ آپس میں مماثلت ہے اور یہ بلکل وہی کیس ہے جو نیاب نیاب نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں جس کی انکوائری کا آغاز کیا تھا نیاب نے اساسوں کی چھانبین کے حوالے سے کیس بنایا اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں اور پونے تین سال ہونے کو آئے ہیں عدالت میں ایک دھیلے کا ثبوت نہیں دے سکے میڈیا ٹرائل کیا گیا کاغذ لہرائے گئے شہزاد اکبر کی گھنٹہ گھنٹے کی پریس کانفرنسز لائیو کور کی گئیں اور جب ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی بیل کا معاملہ گیا تو نیاب نے وہاں اطراف کیا کہ باقی تو بہت دور کی باتیں ہیں نیاب کی طرف سے کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے ایک روپے کی ٹی ٹی نہیں ہے یہ جو ٹی 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 کرتے تھے یہ ٹین 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 آواز آتی تھی ہمیں وہ دور اب گزر گیا اور شہزاد اکبر صاحب کی نوکری کو شدید خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے نام نحاض وزیر آزم کو بڑے سہانے خواب دکھائے تھے اور شہزاد اکبر کی نالائکی اس کی نا اہلی اس کی کم اقلی اور فہم کا نہ ہونا یہ ثابت ہو گیا ہے اور عدالتوں نے اس کی کم اقلی پر مہر لگائی ہے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے تھے اس میں کچھ نہیں تھا اب جب نظر آیا کہ نیاب کے کیسز کے اندر نہ کچھ نکلنا تھا نہ کچھ نکلا ہے عدالتوں میں ثبوت ہیں نہیں تو اپنی نوکری بچانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے ایک ایسے کیس میں کال اپ نوٹس جاری کروایا ہے جس کی ایف آئی آر نویمبر میں درج کی گئی میرا پہلا سوال شہزاد اکبر صاحب سے یہ ہے بڑے سوال کرتے ہیں بارہ سوال دس سوال اپنے آپ کو شاید ٹی وی انکر تصور کرتے ہیں تو میرے آج آپ سے سوالات ہیں جناب کہ نیب کے کیس کے اندر سبکی ہونے کے بعد شرمندگی شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب نہ عمران خان صاحب کو آتی ہے تو جو سبکی ہوئی ہے جو ندامت ہوئی ہے آپ نے نویمبر میں ایف آئی آر کٹوائی تو آپ نے تفتیش کو آگے تب کیوں نہیں بڑھایا ایف آئی آر کی طرف سے گرفتاری تب کیوں نہیں ڈالی گئی کیونکہ ایک مسئلہ تھا آپ یہ جانتے تھے کہ جب بھی بیل ہوگی باہر نکلیں گے تو دوبارہ گرفتاری کا منصوبہ بنایا جائے کسی اور ادارے سے تفتیش کروائی جائے جو کہ یہ ایف آئی آر کا ایک بھونڈا کیس منایا گیا ہے یہ گرفتاری نویمبر میں ڈال سکتی تھی دسمبر میں ڈال سکتی تھی مگر انتظار کیا گیا چھے مہینے ان کو یاد نہیں آیا ایف آئی آر کی تفتیشی ٹیم جیل جاتی ہے شباز شریف صاحب سے حمدہ شباز سے تفتیش کرتی ہے اور چھے مہینے بعد کال اپ نوٹس آتا ہے کہ جناب آپ نے جو جوابات دیئے تھے وہ غیر تسلی بخش تھے آپ کو ہمارے دیئے گئے جوابات غیر تسلی بخش چھے مہینے بعد لگے ہیں اور شداد اکبر وہ ایک ڈیلی میل کا بھی معاملہ ہے میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں جو لندن کی ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے اور آپ کی پلانٹڈ سٹوری تھی جس میں برطانیہ کا اخبار دو دفعہ محلت لے چکا ہے کہ ہمیں جواب جمع کرانے کی محلت دی جائے آپ کا وہاں بھی کیس ڈیمولش ہو گیا ہے آپ یہاں کی عدالتوں میں زلیل اور رسوہ ہوئے ہیں شداد اکبر صاحب اور عمران نیازی صاحب آپ لندن کی عدالتوں میں بھی زلیل ہو رہے ہیں اور یہ ون سائیڈ کیسز یہ آپ کے مو پہ پھینکیں گے واپس ہم آپ نے جانگیر خان ترین کو اسی دفتر سے اینا رو دلوایا یہ میرے پیچھے دفتر ایف آئی اے کا یہی تفتیشی ٹیم کا ہے